بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی ایس آئی کے ہیرو لیپینا جنرلیز وان اختر کے ملک کے لیے خدمت اور ان کے قارنہ میں اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا جنرل سب کرائیب نہیں کیا تو سب کرائیب والے بٹن پر کلک کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہاتھ آنے والی نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ بل سکیں ویسے تو آئی ایس آئی کی تاریخ ہے انیس سو سنتالیس سے لے کر جب سے قائد عظم محمد علی جنان ہی آئی ایس آئی کی بنیاد رکھی ہے جو بھی اس میں آفیسرز آئے ہیں سب کے سب ایک سے بڑھ کر ایک بہترین آفیسرز ہیں آج جو آئی ایس آئی میں ہیں وہ پہلے والوں سے بہترین طریقے سے کام کرتے ہیں انہی میں سے بہترین ڈی جی آئی ایس آئی جنرل رزوان اختر تھے جو دو ہزار چودہ سے لے کر دو ہزار سولہ تک ڈی جی آئی ایس آئی رہے دو ہزار تیرہ میں جنرل رحیل شریف آرمی چیف بنے اور دو ہزار چودہ میں لیکٹرین جنرل رزوان اختر ڈی جی آئی ایس آئی بنے تب پاکستان پوری طرح دہشتگردی میں جکڑا ہوا تھا سراشی ان قریب تھا کہ انیس سو اکتر والی حالت تھی پارٹا بلوچستان ہر طرف پورے منت میں دہشتگردی تھی پر دوسرے دن ایک خودکش دماقہ ہوتا تھا ٹی ٹی پی کے خواجیوں کی طرف سے اور تب ضرب عضب اپریشن شروع ہوا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاک آرمی نے اکیلے ضرب عضب کی تو یہ غلط فہمی ہے جیسے آرمی ایک ادارہ ہے اسی طرح آئی ایس آئی اس کی ریل کی ہٹی ہے اسی طرح آئی ایس آئی کے انٹیلیجنس انفارنیشن کے بینا پاک آرمی کہیں بھی اپریشن نہیں کر سکتی کراچی میں رینجرز جو کچھ کر رہی تھی جو آپریشنز کر رہی تھی اس کے ماسٹر مائنڈ لیفٹینہ جنرل رزوان افتر تھے فارٹا میں بلوچستان میں ضرب عضب کے ذریعے جتنے آپریشن ہوئے تھے ان کو آپریٹ آئی ایس آئی کے ڈی جی آئی ایس آئی رزوان افتر کر رہی تھے جتنے بھی ضرب عضب میں آئی بیوز یعنی انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن ہوئے سب کا سہرہ آئی ایس آئی کے ڈی جی رزوان افتر کو جاتا ہے آج ملک اگر سکون میں ہے کراچی ایم پی ایم سے صاف ہو گیا فارٹا ٹی ٹی پی سے صاف ہو گیا لوچستان بی آرے اور بی ایل اے سے صاف ہو گیا وہ سب کریڈٹ پاک آرمی کے ساتھی ڈی جی آئی ایس آئی جنرل رزوان افتر کو جاتا ہے اب آتے ہیں جنرل رزوان افتر کے خلاف جو پروفرگنڈا کیا جا رہا ہے اس کا جواب دیتے ہیں جنرل رزوان افتر کی ریٹائرمنٹ میں ابھی ایک سال کا وقت تھا انہوں نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی جو انہوں نے بیان کیا کہ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے انہوں نے ریٹر میں دی ہے اب پروپرگنڈا یہاں سے شروع ہوا کہ کاشف عباسی جو اے آر وائی کا انکر ہے اس کے جالی اکاؤنٹ سے ایک ٹوئٹ کیا گیا کہ لیفٹینہ جنرل رزوان افتر پر 32 کروڑ کی کرپشن ثابت ہوئی ہے اسی دیئے ریٹائرمنٹ دی جبکہ کاشف عباسی نے اپنے اصل اکاؤنٹ سے کہا کہ یہ جھوٹ ہے وہ جالی اکاؤنٹ ہے میرا اصل اکاؤنٹ یہ ہے اور وہ ٹوئٹ بھی جالی ہے اب اس کو نون لیگ سے سوشن میڈیا تیم نے اس جالی ٹوئٹ کو خوب پھیلایا اور سال لبرل سیکولر بھی ان کے ساتھ مل گئے اور ایک دفان برپا کر دیا تم لوگوں کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے یہ پاس آرمی اور آئی ایس آئی کے لوگ سیاست دان نہیں تو عربوں کی کرپشن کریں اور پھر بھی بے شرموں کی طرح ووٹ مانگنے آئیں پاک آرمی کے اور آئی ایس آئی کے آفیسس محبت وطن پاکستانی ہیں ان کا ایک ہی کام ہے بس ملک کا دفاع باقی ان کا کوئی کام نہیں بلا شبہ لیٹینن جنرل رزوان اکتر آئی ایس آئی کے ایک افضیب آفیسر تھے جنہوں نے ملک کو جنرل رہی شریف کے ساتھ مل کے اللہ کے حکم سے صحیح ٹریک پر لگا دیا ہر ملک میں سکون ہے تو لیٹینن جنرل رزوان اکتر کی وجہ سے لیٹینن جنرل رزوان اکتر عظیم انسان کے ساتھ ساتھ ایک ایمان دھر آئی ایس آئی کے ڈیچی پی تھے لیٹینن جنرلل کو پاک آدمی کی طرف سے عظیم و شان علبگائی پارٹی دی گئے مار خور کبھی نہیں بتاتا کہ میں کامجاب ہو گیا ادھر ادھر سے سنائی دینے والی دشمن کی چیخیں بتاتی ہیں کہ مار خور بازی لے گیا الحمدللہ بلکل اسی طرح آئی ایس آئی بھی اپنی کامجابی کا کبھی نہیں بتاتی ادھر ادھر سے شور اور دشمنوں کے وویلے سے ہی پتا چلتا ہے کہ آئی ایس آئی کس حد تک کامجاب ہوئی ہے اور دشمنوں کو شکست دی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبکرائب کرنا ہرکس نہ بھولئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ